نامور کولم نکار ایاز امیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکومت کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے جیسے ممالک میں جہاں حکومتیں چیلنجز میں گھری رہتی ہیں قیمتوں کے مسئلے میں موجودہ حکومت سے ہماکتیں بھی سرزد ہوئی ہیں لیکن ایک بات ماننا پڑے گی کہ بنیادی مسئلوں پہ جہاں حکومت ڈٹی ہوئی ہے وہیں کھڑی ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایک مثال ہیں ہمارے لیے یہ نہائیت ہی حساس معاملہ تھا لیکن یہ اچھی بات نہیں ہوئی کہ عمران خان نے کوئی معذرت خواہانہ انداز نہیں اپنایا پسین حکومت کے نہیں چھوٹے وقتی دکت ضرور ہوئی لیکن اسے اغور کر لیا گیا اور اب تعلقات میں بہتری کے اشارے مل رہے ہیں کسی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ وزیر اعظم اکڑھ خان قسم کا آدمی ہے مزاج آمرانہ ہے ساری زندگی کسی کے پریشر میں نہیں آیا کرکٹ کی کپتانی اپنے انداز میں کی کیا اس نے ان پی ڈی ایم والوں کے پریشر میں آنا ہے ایک لحاظ سے یہ پی ڈی ایم کی تھکی ہوئی تحریک حکومت کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہے حکومت کی چال میں زیادہ پھرتی اور تیزی آگئی ہے تھکی ہوئی اپوزیشن جمعتے لگتی ہیں ابھی تو سال کا آغاز ہوا ہے سال کے ڈھلتے ڈھلتے اپوزیشن کی تھکاوٹ پتہ نہیں کن انتہاؤں کو چھونے لگے سیاست میں بنیادی نکتہ کسی ایشو کا ہونا ہے پی ڈی ایم والوں کے پاس کوئی ایشو نہیں عوام نے ان کی بات پہ کیا دھیان دینا ہے